کھیرہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہے کھیرہ کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں تو ساوڈان ہو جائیں کیونکہ کھیرے کے ساتھ یا اس کے بعد پانی پینے سے بوڈی کا پی اچ لیول ڈسٹرپ ہو جاتا ہے کھیرے کے ساتھ پانی پیتے ہیں تو آپ کو ڈائریا لوس موشن جیسی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کھیرہ کھانے کا طریقہ اور سمیں کیا ہے کھیرے کو آپ سلات سینڈویچ یا انے ڈش کی طرح کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کا جوس بھی پی سکتے ہیں بات اگر اس کو کھانے کے سائی سمیں کی کریں تو اس سے دن میں کھانا بہتر ہوگا کیونکہ رات میں کھیرہ کھانے سے شریر کی روک پرتیلودک شمتہ کم ہو جاتی ہے سردی جکام بکھار جیسی بیماریاں شریر کو آسانی سے لگ جاتی ہیں اب اس کے فائدوں کی بات کریں گے پیٹ کے لیے بہتر گرمیوں میں پاچن اور کبز سمندی کئی پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں ایسے میں بھرپور پانی یکتہ کھیرہ رامبان ساویت ہوتا ہے کھیرے میں فائبر ہوتا ہے جس سے پاچن درست رہتا ہے کبز کی سمندی دور رہتی ہے اور یہ آتوں کو آرام پہنچاتا ہے وزن کنٹرول کریں پانی کی بھرپور ماترہ ہونے کے کارن کھیرہ میٹابولیزم مضبوط بناتا ہے زائر سی بات ہے کہ جب میٹابولیزم بوسٹ ہوگا تو وزن تیزی سے کم ہوگا ساتھی کھیرہ کھانے کے بعد ہم کئی ایسی چیزوں کے سیون سے بچ جاتے ہیں جن سے ہمارا وزن تیزی سے بڑھتا ہے آنکھوں کو ریلیکس رکھے زیادہ سمیتک کمپیوٹر اور فون چلانے سے آنکھوں میں ترد اور تناہ ہونے لگتا ہے ایسے میں کھیرے کی سلائس آنکھوں کو شیطلتہ پردان کرتی ہیں آپ چاہیں تو فریج میں رکھی کیوبز یا پھر اس کے رس یا کھیرے کی سلائس کو کاٹ کر آنکھوں پر لگا سکتے ہیں اس سے آنکھوں کے ساری تھکان دور ہو جائے گی کینسر سے بچاؤ کئی شود کے مطابق روزانہ کھیرہ کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کھیرے میں پائے جانے والے پروٹین ہمارے شریر میں کینسر سے لڑنے کی طاقت پردان کرتے ہیں جس سے کینسر یا ٹیومر کے بکاس کو روکا جا سکتا ہے مضبوط ہڈیاں اگر کھیرے کو چھلکے کے سمیت کھائے جائے تو یہ ہڈیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے کھیرے کے چھلکے میں سلیکہ کی ماطرہ کافی ہوتی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے ساتھ ہی اس میں موجود کیلشیم بھی ہڈیوں کے لیے کافی کارگر ثابت ہوتا ہے تناؤ کم کرے بھاگ دوڑ بھری زندگی میں تناؤ ایک بڑا حصہ بن گیا ہے جس سے شریر کو بہت نقصان پہنچتا ہے کھیرے میں ویٹامین بھی اتھک ہوتا ہے جو اتھی ورک کرنثی کو کنٹرول رکھتا ہے جس سے تناؤ سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے کولیسٹول کو کم کرے اگر آپ دل کے مریض ہیں تو کھیرے کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور ملائیں ایک شود کے انصار کھیرے میں سٹیرول نام کا یوگک ہوتا ہے جو کولیسٹول لیول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اگر کولیسٹول کنٹرول میں ہو تو دل کی بیماریوں کا خطرہ کم رہتا ہے ہینگ آور کو اتارے شراب پینی کے بعد ہینگ آور اتارنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ رات کو سونے سے پہلے کھیرہ کھا کر سویں کیونکہ کھیرے میں ویٹامن بی شگر اور الیکٹرولائٹ ہوتی ہیں جو ہینگ آور کو کم کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں موہ کی بدبو اگر آپ موہ کی بدبو سے پریشان ہیں تو کچھ منٹوں کے لیے موہ میں کھیرے کے سلائس رکھ لیں یہ جیوانوں کو مار کر دھیرے دھیرے بدبو کو کم کر دے گا آئر ویڈ کے انسار پیٹ میں گرمی ہونے کے کارن بھی موہ میں بدبو آتی ہے ایسے میں کھیرہ پیٹ کو شیدلتہ پردان کرنے میں مدد کرتا ہے گلوئنگ سکن کھیرے کا رس توچہ کی جلن کو دور کر کے اس کو تھنڈک پردان کرتا ہے سکن کو گلوئنگ بنانے کے لیے کھیرے کے رس کو کم سے کم تیس منٹ تک اپنے چہرے پر لگائیں سوکنے کے بعد چہرہ دھولیں پھر ساپ پانی سے چہرہ ساف کریں ایسا روزانہ کرنے سے چہرے پر فرشنس اور گلو آئے گا ٹیننگ سن برن کھیرہ بلیشنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ توچہ سے ٹیننگ اور نشان کو کم کر کے توچہ کے رنگت کو نکھارتا ہے کھیرے کی پیوری یا جوس میں برابر ماترہ میں نیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگا کر 15 منٹ تک چھوڑ دیں سن برن سے بچنے کے لیے ایلویرہ جیل میں بھی اس کو مکس کر کے لگا سکتے ہیں کالے گھیرے پفی آئیز آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے پفی آنکھوں کی سمسطہ رہتی ہے تو کھیرے کی سلائز کو 20 منٹ تک آنکھوں پر رکھنے سے کالے گھیرے اور سوزن کی سمسطہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کھیرے کے رس میں کوٹن بال کو ڈبو کر آنکھوں کے آس پاس رکھیں مضبوط اور چمکدار بال اگر آپ بالوں کو جھڑنے سے روکنا چاہتے ہیں بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کھیرہ بیسٹ ہے کھیرے کے رس میں نیبو کا رس ملا کر بالوں کی جڑوں پر اچھی طرح سے ڈگڑیں اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی ساتھی بال مولائم ریشمی گھنے لمبے کالے اور چمکدار بھی بنیں گی آپ چاہیں تو بالوں میں کھیرہ اولی اوائل اور انڈے کا ماس بنا کر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے بال اور بھی سندر ہو سکیں دوستو ویڈیو کیسے لائے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس پرکار کے اور بھی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں لیکن ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس پرکار کے ویڈیو دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں جو آپ کے اپنے عجیز ہیں آپ کے اپنے مطر ہیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دھنیواد